کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈین ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ کی اہلیت کے قواعد میں توسیع اور ناول کرونا وائرس کے خلاف کام کرنے والے ملازمین کے لیے تنخواہیں بڑھانے کے منصوبے کا اعلان کر دیا روزانہ کی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ایک ہم جنوری سے ای ای آر بی ان کینیڈینس کے لیے دستیاب ہو جائے گا جنہوں نے روزگار انشورنس کے فوائد ختم کر دی ہیں وہ موسمی کارکون جن کو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کام نہیں مل سکا اور جو مہانہ ایک ہزار ڈالر تک کماتے ہیں اوٹاوہ صوبوں اور علاقوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ان کو مالی مدد فراہم کی جا سکے سی ای آر بی فیلحال ہر چار ہفتوں میں چار مہینے تک دو ہزار ڈالر کینیڈینس کو مویا کرتا ہے جو سہت کی ایمرجنسی کی وجہ سے اپنی آمدنی کھو چکے ہیں موسیقی ہوں میں کوئی شکریہ عوام دربا ہی تنگیاری کا ساتھ بروڈانی کے لئے جو سنوات کامی سے کام کرتا ہے جو دونگی دونگی کے لئے ای آر بقید کام رسولت کے لئے أو سنوات کام کرنے کسی تک یا کسی پر چکے موانت سوار ب، یا کسی تک کسی تک کسی تک کشو یا کسی تک کسی تک کسی تک کشگو کسی طرح ای طرح او layingید کسی تکتا ہے цев کے لئے کی دولاری نہیں mistaken کرنے کیے تو ملکلتا ہی ستا دولاری میں ہیں تو اپنی علیہ رہا نہا ہے توانی دنی شہر علی لئے کیا رہا کی اصلاحان ساتھا لئے کیا توانی حضرت ملکلتا ہوتا اور جب ملکلتا ہوتا ہے وزیراعظم جسن ٹروڈو کا کام کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جب ہمیں عوامی صحیح کے لیے ایک بے مثال خطرہ درپیش ہے لہذا آپ ہمارے دفاع کی سب سے اہم لائن ہیں جسن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت سانوی طلبہ کے بعد کاروباروں کے لیے مدد کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہے جسر ویڤو ڈیوار단ی سارتی ، ٹروڈ کے لیے کچھ پیمت رکھتے ہیں جس لیے کچھ راستم This is a situation where as a society, as a country we need to pull together to be there for our elders who built this country That's what we're going to focus on in the coming days تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹینین لائف ڈاٹ ٹی وی کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت طویل المیاد نگداش کے گھروں میں عملے کی فرہمی کے لیے صوبوں کو جد جہد کرنے کی بات کر رہی ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں ایک طویل مدتی نگداش گھر میں بھی حال ہی میں کوویڈ نائنٹین کی اضافی امواق کی اطلاع ملی ہے شہر کے مغربی کنار میں واقع یوٹون ویل کیر سینٹر نے کہا کہ پچیس رہائشوں کی حلاقت کا تعلق کوویڈ نائنٹین سے ہے اس حوالے سے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ تمام معاملات اور مسائل سے وفا کی حکومت آگاہ ہے انہوں نے کوئیڈ کی طرف اشارہ کیا جس نے طویل مدتی نگداش کارکنوں کو معافظے میں اضافی کی پیشکش کی ہے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کے طریقے کار کے بارے میں صوبوں کے مختلف خیالات ہیں کینیڈا کے چیف پبلک ہیلتھ عددار نے لوگوں کو سینئرز کے تحافظ کے لیے گھروں پر رہنے کی تاقید کی ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی انٹیریو کے سرکاری سکولوں کے طلبہ مئی کے شروع میں کلاس روم میں واپس نہیں آئیں گے پریمیر ڈک فورڈ نے تزدیق کر دی ہے کیونکہ صوبہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں صوبائی حکومت نے ابتداعی طور پر یکم مائی کو اسازہ اور چار مائی کو طلبہ کے لیے سکولوں کو دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنایا تھا اور تجویز پیش کی تھی کوئنسپارک میں منقضہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فورڈ نے کہا کہ طلبہ بارہ مائی تک ریاست ہنگامی حالت میں صوبائی توسیقی روشنی میں منصوبہ وندی کے تحت اسکول واپس نہیں آئیں گے جبکہ فورڈ نے زور دے کر کہا کہ ان کی حکومت تعلیمی سال کو مکمل طور پر منصوخ نہیں کر رہی ہے لیکن کوئی حتمی تاریخ پر اہم نہیں کی جا سکتی تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹینن لائف ڈاٹ ٹی وی کینیڈین صوبے کلونہ میں عالمی وبا کووڈ نائنٹین کی وجہ سے بیثاکی کی تقریبات کی منصوخی کے بعد انڈین کمیونٹی کی جانب سے فرنٹ لائن ہیلکیئر ورکر سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کلونہ میں مقیم انڈین کمیونٹی کی جانب سے فرنٹ لائن ہیلکیئر ورکر کے کارکنوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں انڈو کینیڈا کے سینکروں لوگوں نے شرکت کی تین ٹرک اوپر مشتمل ریلی کی قیادت تائیو سیٹی کانسلر مہنی سنگھ نے کی ریلی میں شامل ٹرک اوپر کینیڈین جھنڈے لہرائی تھے ریلی کے شرکہ سے خطاب کے دوران مہنی سنگھ کا کہنا تھا کہ ریلی کے انعقاد کا مقصد فرنٹ لائن ہیلک کیئر ورکر سے اظہار تشکر کرنا تھا جنہوں نے سب کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کی خیال رہے کہ بے ساکی ہندو اور سخ برادری کا ایک خاص تہوار ہے جو اکثر بڑی پریڈوں کے ساتھ منایا جاتا ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کینیڈین سوبے نیو برنسوک کے کیلئے مختلف طریقے دھوننے کی کاوشے کرنے لگے ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین سوبے نیو برنسوک میں قائم نرسنگ ہومز میں کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ افراد کے علی خانہ اپنے پیاروں سے رابطے کے لیے مختلف طریقے دھون رہے ہیں دمارداروں کو اپنے پیاروں سے ملاقات کیلئے فی الحال وینڈو وزٹ کی اچواست ہے ڈیبی وارن ریور ویو نے نرسنگ ہومز میں موجود اپنی اٹھانوے سالہ والدہ کی شیشے کے باہر سے آیادت کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو اپنے پیاروں کو بھی دیکھنے کی اچواست نہیں ہے تاہم وہ سیل فون کے ذریعے اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں وارن کا کہنا تھا کہ وہ نرسنگ ہومز کے عملے کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وینڈو وزٹ کو ممکن بنایا دنیا بھر میں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو بیاسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں تاہم چار لاکھ چیسٹھ ہزار نو سو اٹالیس مریض سے اتیاب بھی ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارس نے سوپر پاور امریکہ کو بری طرح متاثر کیا ہے اس وارس سے امریکہ میں اب تک چھبیس ہزار چونسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جس میں سے صرف ریاست نیو یوک میں دس ہزار سے زائد امواد ہوئیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا ذمہ دار ویچو کو قرار دیتے ہوئے ادارے کا احتساب کرانے پر اصرار کیا ہے اٹلی میں کرونا وارس کے باعث مزید چھ سو دو ہلاکتیں ہوئی ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار سرسٹھ ہو گئی ہے اسپین میں بھی مزید تین سو افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد اٹھارہ ہزار دو سو پچپن ہو چکی ہے برطانیہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران عالمی ووا سے مزید سانس سو اٹھتر افراد جاب حق ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار ایک سو سات تک پہنچ گئی ہے فرانس میں بھی کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پندرہ ہزار سات سو انتیس ہو گئی ہے کرونا وائرس کے باعث ایران میں چار ہزار چھ سو تیراسی بیلجیم میں چار ہزار ایک سو ستاون جبکہ چین میں تین ہزار تین سو اکتالیس ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ فوری روکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر و ایچ او صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تیب بھی ماہرین بھیشتا تو کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکا جا سکتا تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کیا عالمی ادارہ صحت اپنا کردار ادا کرتے ہوئے چین میں کرونا وائرس کے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے طبی ماہرین بھیجے اگر ایسا ہوتا تو کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکا جا سکتا تھا اور امواد کی تعداد بھی کم ہوتی خیال رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل عالمی ادارہ صحت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فنڈز روکنے کی دھمکی دی تھی ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر چین کی جانب داری کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا اس سے دارے نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے فیصلوں اور عملی اقدامات میں بہت تاخیر کی جس کی وجہ سے یہ عالمی وبا سنگین ہو گئی ہے دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتینیو گو تھریز کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے ڈیبلو ایچو کا فنڈ روکنے کے لیے صحیح وقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ وقت ڈیبلو ایچو یا کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ لڑنے والی کسی بھی تنظیم کی موہم کے ذرائع میں کمی کرنے کا وقت نہیں ہے یہ وقت بین الاقوامی برادری کے متحد ہونے کا ہے عالمی دارہ سہت نے تصدیق کی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کی ستر ویکسین کی تیاری جاری ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے ایک بیان میں ڈیبلو ایچو کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس کی ستر ویکسین کی تیاری کے مراحل میں موجود ویکسین میں سے تین ویکسین انسانوں پر ٹیسٹ بھی کی جوا رہی ہے اس سلسلے میں ہونگ کانگ کی ایک کمپنی کینسان بائیو لوجکس اور بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کی تیار کردہ ویکسین بھی تجرباتی مراحل میں ہے اس کے علاوہ دو ویکسین امریکہ کے دواساز ادارے موڈرینہ اور اینو ویو فارماسٹیکلز نے تیار کی ہیں واضح رہے کہ اس عالمگیر وابا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مذیب خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی